ٹوینکل 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 مینل سٹار ہاو آئی وانڈر ویلکم بیک ویورز تو آج کی اس ویڈیو میں میں جو آپ کو ایک کمال کی ایپ کرویو کر کے دکھانے لگا ہوں جس ایپ کے تھروجو اہم کسی بھی موبائل فون کی آئی ایم ای کو چینج کر سکتے ہیں تو ویسے آئی ایم ای کو چینج نہیں کرنا چاہیے یہ ایلیگل ہے لیکن اکثر بار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس میرے موبائل کا سوفٹر خراب ہو جاتا ہے تو جب ہم سوفٹر کرتے ہیں تو اکثر موبائل کی جو آئی ایم ای ہوا ہے کرپت ہو جاتا ہے تو پھر موبائل کسی کام نہیں ہوسٹے وہ سی میں تو نہیں چلا رہا ہوتا تو تب ہم آئی ای جو ہؤی کو رپیر کرتے ہیں تو رپیر کرے تو رپیر کرسکتے ہیں چینج کریں تو چینج کرسکتے ہیں اگر ہم آئی ایم ای کو چینج کر دے تو جو ہے موبائل چلنے لگ جاتا ہے تو میں آپ کو جو سکھاؤں گا کہ کس طرح جوہم بغیر روٹ کے آئی ایم آئی کو چینج کر سکتے ہیں ایک ایپ کے تھرو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں فل گائیڈ کروں کو ایک بات بتا دوں کہ روٹ والی جو بھی اپ ہیں تو یہ آپ کو پلی ایسٹور کے میں نہیں ملے گی ایسی کوئی بھی ایپ ہوجو کہ ہیک کرتی ہو رو روت کرتی ہو سیکیورٹی توڑتی ہو تو پلی اسٹور میں نہیں ملے گی تو ایسی کوئی بھی اپ آپ کو پلی اسٹور میں نہیں ملے گی مثال کے طور پہ میں آپ کو سارچ کر کے دکھاتا ہوں یہ ایپ ہے آئی ایم آئی چینجر تو یہ پلی سٹور سے نہیں ملے گی اس ایپ کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے گا تو میں جیسے آئی ایم آئی چینجر سارچ کرتا ہوں تو جیسے میں نے آئی ایم آئی چینج انسٹال کی تو یہ دیکھیں بہت سی ایپس آ چکے لیکن وہ ایپس نہیں آئے کیونکہ وہ واقعی ورک کرتی ہے اور ایسی ایپس کو جو ہے پلی سٹور بین کا دیتی ہے تو یہ چیک آئی ایم آئی کر سکتے ہیں لیکن جو ہے نہیں کر سکتے ہیں اب آئی ایم آئی چینج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ موبائل سوفٹر کرتے ہیں جو موبائل کی دکان والے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو ایک ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے وہ لگانی پڑتی ہے اور پچیس سو روپے مہینہ اس کا پلی کرنا بڑھ جائے تب ہم کسی بھی موبائل کی جو ہے چینج کر سکتے ہیں لیکن اب یہ جو ایپ بتانے لگا ہوں اس میں آپ ہم جو ہے ہر موبائل کی آئی ایم آئی نہیں چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی ریکوائرمنٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو ایسے سمجھ نہیں لگے گی تو اگر آپ کسی بھی موبائل کی اب آؤٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بتا لگے گا اب آؤٹ میں جیسے میں چلا گیا تو یہاں پہ دیکھیں انڈرویڈ ورجن ایٹ پوائنٹ ون پوائنٹ زیرو تو میرے پاس یہ اوپو کا موبائل ہے اے فائو تو اس کی جو آئی ایم آئی ہے یہ چینج نہیں کرے گی لیکن اگر آپ کے انڈرویڈ ورجن فور پوائنٹ ون سے لے کے سکس پوائنٹ ون تک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی کیو موبائل ہے سمسنگ گریکسی ہے جے ٹو ہے یا سمسنگ کے تقریبا جو موبائل ہیں میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جو پندرہ ہزار سے جو اٹھنہ ہزار یا دس سوری اٹھنہ ہزار سے جو کم موبائل ہوتا ہے ان کا ورجن بہت ہی کم ہوتا ہے انڈرویڈ ورجن تو انہی کی جو آئی ایم آئی ہم چینج کر سکتے ہیں میں اس کو اوپن کر کے آپ کو چینج کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہ بتا رہے ہیں کرنٹ آئی ایم آئی یہ ہے آپ کی اور نیو آئی ایم آئی نبر یہ لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں اب آئی ایم آئی لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے پندرہ ہنسے کی آئی ایم آئی کوئی بھی ڈھوننی ہوگی اگر آپ کوئی موبائل ایکٹیو کر رہے ہیں پی ٹی اے سے بلوک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ پرانے موبائل دھونے کی آئی ایم آئی لگا دیں اس کو تو آپ کو موبائل جو ہے پند نہیں ہوجا مثال کے طور پر آپ کوئی ہی بھی ایسے ہی پندرہ ہنسے کی آئی ایم آئی لگا دیتا ہے مثال میں لگا لگا دیتا ہوں ایسے ہی کوئی لکھ دیتا ہوں تو اسطم جو ہے موبائل کی آئی ایم آئی رپیر ہو جاتے ہیں اور موبائل چلنے بھی لگ جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو مہینے بعد دوبارہ بند ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی موبائل کے ایم ای چینج کرنا چاہتے ہیں تو کافی اچھا سوفٹر ہے اس سوفٹر کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ مہاز اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا